میرے بھائیو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ حالات تو ہیں ایسے حالات میں سب سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اسلام کی طرف پلٹ آئیں اسلام کی طرف رجوع ہو جائیں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں اسلام کی چلتے پھرتی تصویر بنیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ایسا ایسا کرو گے تو زلت اور نقبت تمہارا مقدر ہو جائے گی یہ کب تک رہو گے زلیل کب تک زلت تمہارے پاس رہے گی حتی ترجعو الہ دینی کم یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹاؤ اسلام کی طرف پلٹاؤ میرے بھائیو یہ اسلام ہے ہمارا یہ دین ہے ہمارا یہی اللہ کی قسم ہمیں عزت عطا کرے گا یہ اسلام ہے ہمارا اگر ہمیں اس پر عمل پیرا ہو گئے تو یاد رکھو ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں دوبارہ ملے گا تمہاری ہی سنی جائے گی تمہاری ہی بات مانی جائے گی تمہارا ہی ڈنکا بجے گا سب تمہارے ساتھ تمہارے قریب ہوں گے شرط یہ ہے کہ تم اسلام کو اختیار کر لو اسلامی تعلیمات کے پیروکار بن جاؤ یاد ہے نا آپ کو وہ واقعی یاد ہے نا جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عن ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملک شام جا رہے تھے راستے میں ندی پڑی عمر بن خطاب نے اپنے پیر سے جوتے نکال کر اپنے کاندے پر رکھ کر آج زیوہ انکساری کے ساتھ چلنے لگے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امر المومنین اس حالت میں اگر یہ شہر والے آپ کو دیکھ لیں گے آپ کا روبو دب دبا کم ہو جائے گا آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی اتنا سننا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو عبیدہ سنو یہ جملہ جو تم نے کہا ہے لَوْ يَقُلُوْ تَغَيْرَكَيَا عَبَا عُبَیدَا اے ابو عبیدہ اگر یہ جملہ تمہارے علاوہ کسی اور نے کہا ہوتا جَعَلْتُهُ نَكَالًا لِأُمَّتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ سزا سبق بن جاتی اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا اِنَّا كُنَّا عَضَلَّ قَوْمْ اے ابو عبیدہ ہم تو زلیل تھے رسوہ تھے لیکن جانتے ہو کیا ہوا ہم زلیل تھے رسوہ تھے لیکن فَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ اللہ نے اسلام بھیج کر اسلام کے ذریعہ ہمیں عزت بخشی ہے میرے بھائیوں اللہ کی قسم ہے عمر بن خطاب نے فرمایا تھا اگر اسلام پر عمل پیرا رہو گے عزت بھی لے گی اور جو کوئی شخص اسلام چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرے گا اللہ اسے زلیل کر دے گا آج افسوس یہی ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنی عزت مغربی تہذیب میں تلاش کی آج مسلمانوں نے اپنی عزت فیشن پرستی میں تلاش کی آج دنیا داری میں اور فیشن پرستی میں اس قدر مسلمان مبتلا ہو گیا ملوث ہو گیا وہ سمجھتا ہے کہ اسی میں عزت ہے بے حیابن کے گھومتا ہے سمجھتا اسی میں عزت ہے بہو بیٹیوں کو ننگا سائل پر نچواتا ہے سمجھتا اسی میں عزت ہے داریاں رکھ رکھ کر کے اپنے آپ کو جبہ قبہ پہنا کر کے مسلمانوں کا شعار بنا کر کے بے حیابن کے کام کرتا ہے اور سمجھتا اسی میں عزت ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے عزت صرف اور صرف اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہوگی میرے بھائیو تو یہ پہلا کام ہے جو ہمیں اور آپ کو اس ملک میں رہتے ہوئے انجام دینا ہے